باتیں سمجھ لیجئے بات جو کی جائے نا اس کی بنیاد اور بیس جب سمجھ آ جائے تو باقی باتیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں یاد رکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہلِ بیت ہوں ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو اپنی دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب جانتے ہیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہلِ بیت ہوں جب بات کی جائے گی نا تو تمام صحابہ کی بات کی جائے گی سمجھا رہی ہے اور جب اہلِ بیت کی بات کی جائے گی تو تمام اہلِ بیت کی یہ جو صحابہ اکرام میں سے من پسند کی شخصیات لوگ قبول کرتے ہیں اور باقیوں کو نہیں کرتے وہ غلطی پر ہیں اہلِ بیت میں سے من پسند کی شخصیات کو لیتے ہیں اور باقیوں کو نہیں نہیں حضرت ابو بکر کی علیف سے لے کر حضرت علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب جنتی ہیں یہ جو حضرت اتار نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی یہ عین قرآنی ایمانی اور مسلمانی لا جواب و لا آسانی نعرہ ہے یاد رکھ لیجئے اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت کی بات آئے گی اس جملے کا لطف لینا اگر آپ کو آ جائے تو پھر دو چار پائن دس بارہ چودہ یہ تھے بریکہ نہیں سمجھا رہی ہے نا جب اہلِ بیعت کی باری آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے چل سیدی آلہ حضرت کے پاس وہ بتاتے ہیں جب نبی کی آل کو ماننا ہے تو پھر یہ کہنا ہے تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا پھر یہ کیا بات ہوئی دیکھو اگر نبی کے خون کو ماننا ہے تو پھر سارے خون کو ماننا سمجھا رہی ہے نا یہ قیامت تک کے لیے نبی پاک کی نسلِ پاک تو چلے گی اس کو تو کوئی ختم کر نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر دو چار پائن دس پندرہ بارہ پہ بریکے کیوں ہوتی ہیں تمام کے تمام نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور تمام کی تمام نبی پاک کی اہلِ بیعت یہ ساری کی ساری سے محبت کرنا ضروری ہے یہ دوسرا پوائنٹ میں نے سمجھایا ہے تیسرا پوائنٹ بھی سمجھ لیجئے اور فرانسیٹو بیٹا تھلے ہو کے بھائی اترو پیچھنا دیس تر چوکڑی بارنا مارلا چوکڑی جدی گارلا جدی گارلا ہاں ہاں چلو اچھا اچھا چوٹے لگی ہوئی ہیں چلو تھوڑا سا دھیان سے پیڑنا پھر پیچھنوں کو بھی نظر آ جائے اب یہ تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگاؤں ذرا دھیان سے سنیئے گا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو یا قرآن سے یا حدیث سے تاریخ سے نہیں کئیوں کو سمجھ آئیے جو علم کی حواسات رکھتے ہیں آپ نے انتظار نہیں کرتا کہ میں سور لگاؤں گا میں اکہ بے سورا جائے لیکن گلہ سور دیان انتظار نہیں کرنا آپ بولتے چلے آئیں نبی پاک کے صحابہ ہوں یا اہلِ بیت ہوں یاد رکھ لیں جب بھی ذکر کرنا ہے یا قرآن سے یا حدیث سے تاریخ سے نہیں اور میں یہاں مسئلہ واضح کرتا چلا جاؤں ہم تاریخ کے ہر گوشے کا انکار نہیں کرتے ہم تاریخ کی ہر اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہو مماسل بھی ہو موافق بھی ہو اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے ماہ کی جانا تری تیری انہوں چک اپنی تریفتے دوڑ جا کیا ہو کہاتے تیری اس تاریخ کی ہمیں وہ تاریخ چاہیے جو قرآن کے بھی مطابق ہو اور میرے نبی کے فرمان کے بھی کیونکہ رب اللہ ملغیوب ہے اور میرے نبی اللہ کی عطا سے غیب دان ہے سمجھے جو انہوں نے بیان کر دیا اگر وہ قیامت کی نشانیاں بیان کر سکتے ہیں تو وہ سحابہ و اہلِ بیعت کے لیے بھی بیان کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا ہوا ہے یہ یاد رکھ لیجئے تو جب بھی سحابہ اور اہلِ بیعت کی بات آئے گی تاریخ سے نہیں یا قرآن سے یا حدیث سے آپ کہیں گے وجہ کیا ہے میں نے کہا دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سحابہ ہوں یا اہلِ بیعت ہوں یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں یہ قرآنی ہستیاں ہیں میں نے کیا کہا یہ کون سی ہستیاں ہیں یہ قرآنی ہستیاں ہیں اور اگر یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو بیٹا پھر قرآن پڑھ یا قرآن کی سب سے بہترین تفسیر جو حدیث ہے اسے پڑھ وہاں سے بتانا سیحبہ کیا ہیں اہلِ بیعت کیا ہیں میری تاریخ میں یہ لکھا میری میں نے کہا قرآن و حدیث سے پڑھ کیونکہ یہ قرآنی ہیستیہ ہیں اس واسطے ہم کہتے ہیں قرآن سے ضروری اور دوسری بات جس تاریخ کے دور ڈرامے کرتا ہے نا درہا غور سے سننا یہ تاریخ لوگوں کی خبروں کو کہتے ہیں انہوں نے جو کہا لکھ دیا بیان کر دیا میں نے کہا اتنا جدید دور ہے اتنا ٹیکنیکل اور اتنا تیز دور ہے اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ شام میڈیا پر بیٹھنے والے چھ بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایمان سے بتاؤ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں سب لفافہیں کر اللہ جانے کے ڑا کوئی چنگا ہوئے گا اب یہ جب کلپ نکلے گا تو کئیوں بہر تکلیف ہوگی آج کال میرے ہاتھ دے ہندی تکلیف پہی ہے نہیں تو وجہو فرمائی آپ حضرات نے سمجھا رہی ہے نا ری اوہ دی وجہ ہے کہ جنہیں ساچ بولنا ہے پانچار بندے ٹلے پیٹھے ہو کوئی رشتہ داری تو کوئی نہیں نا جنہیں ساچ بولنا ہے چھوٹے بندے نے تو پیڑ ہو نہیں ہے میں کہا جنہیں چار ڈنگ جیم آنگے نا زمانہ یاد رکھے گا کوئی بندہ جیندہ سے یہ کیا بات ہو یار امام حسین نے بھی فرمایا تھا جنہیں ڈنگ ہے نے انج جیمہ کے بھی ساری یہ یاتی پھر یزیدہ نا رہ کوئی نہ لائے گا حسین دے نا رہی لگنگے اور دیکھ لو پھر امام نے یہ درست دیا ہے اور غلام حسین کو بھی چاہیے ایسی زندگی گزارے یہ جو وقت کو دیکھنا مسلحت کو دیکھنا دائیں بائیں دیکھنا اور جناب اپنی پلیسیاں بدلنا ساڑھے کو نہیں یہ بدلوں دیا حق اور عقیدے کے لیے بلکل ہماری سیدھی سیدھی لائن ہے اور اس میں ہم تبدیلی کر سکتے یہ منافق بندے کا کام ہوتا ہے ہم منافق نہیں ہیں اب در اگلی بات بھی سنیے گا میں نے کہا یہ جتنا میڈیا اس وقت چل رہا ہے اتنے تیز دور کے باوجود کتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے ہر روز خبروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے چند خبروں کے علاوہ بتاؤ ہے کہ نہیں ایسا اب میں آپ کو ایک فکر کی بات آپ نہ بھی بولے تو کوئی مسئلہ نہیں بات کو دیان سے سنیے گا میں نے کہا اچھنے جدید دور میں جب تمہاری خبروں کا اور تاریخ کا یہ حال ہے تو بتاؤ جب یہ کیمرے ہوتے نہیں تھے روافز لکھنے والے تھے بتاؤ پھر کیا ہوگا یہ بڑی مگیری بات کر رہا ہوں جب تھے ہی من مرضیاں کرنے والے تب کیا ہوگا اس واسطے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں یہ حضرات طلبہ توجہ فرمائیں میں نے نہ ایک مرتبہ ارادہ کیا حضرات علماء کی توجہ بھی چاہتا ہوں کہ میں تاریخ کا مطالعہ کروں قسم با خدا میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے مکمل درسامی کو کورس یہ فیضان امدینہ فیصلہ بات سے کیا یہ علامہ کاشف صاحب جو اٹھے ہیں میرے دوست ہیں جانتے ہیں میں نے اولا تا دور عدیس پڑھا ہے اور ناس پاج کے نہیں پورا بے کے پڑھے ہیں سمجھا رہی ہے گرامی قدر حضرات پوری درسامی ہونے کے باوجود جب میں تاریخ پڑھنے لگا نا یقین کرو میں میں ایک جلد پڑی تمہے لگیا وہ میں کہیں کی کریے کڑے پاسے جائیے میں نے اپنے استاذ صاحب سے مشورہ کیا استاذ صاحب نے فرمایا بیٹا ایسے نہیں تجھے مشورہ یہ ہے کہ اگر تاریخ پڑھ نہیں ہے نا تو پھر وہ پڑھ جو قرآن کے مطابق ہے یا حدیث کے مطابق ہے ایک صفحے پر تاریخ لکھنے والا لگتا ہے سننی ہے دوئے تلک دا باپی یہ تیہ تلک دا شیئے ہے چھوٹے تلک دا کچھ ہے یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں ایسی ایسی روایتیں لکھی قسم خدا کی آپ ویسے ہی پاگل ہو جائیں اس واسطے جو کہتے ہیں نا ہمیں تاریخ کی طرف نہ لے کے جاؤ اور میں کہا تو صرف اپنے جمال علی تاریخ صدی کر رہے تینوں باقی کسے تاریخ ہل جان دی لوڑ نہیں ہے یا رب کے قرآن کی طرف آ یا مصطفیٰ کے فرمار کی طرف آ ہم تیری تاریخ کو نہیں جانتے نہیں جاتے ہم تیری تاریخ کی طرف چک اپنی تاریخ تے دوڑ جا ہمیں یہ تاریخ نہیں چاہیے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث چاہیے اب آپ سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ ادرات کو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور میں طلبہ سے گزارش کروں گا تاریخ اگر پڑ نہیں ہے پہلی دکھا لے تو انہوں لوڑی کوئی نہیں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں سب کارنیاں لکھی ہوئی ہیں جو صحیح باتیں ہیں اگلے ورکے پر اسی کی تردید کی ہوئی ہے اب دیکھیں نا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں یہ تاریخ میں ہے کہتے رہی حضرت مولا علی شیر خدا کو گالیاں دلواتے تھے سڑے جو پر بیٹھ کر کئی ہمارے جو نیم رافسی قسم کے بال بھی وہ بیار رافسی نہ کرنی کرنی ہے نیم رافسی پک پک کرتے ہیں ایجی تاریخ اچھ لکھے ہویا ہے تو میں کہا او دے تو اگلے ورکے تھے بھی لکھے ہے میں مولا علی شیر خدا وہ بھی گالیاں دلواتے تھے سڑے جو پر میں لانت بیٹھوں میں نہیں مانتا میرے مولا علی نے کوئی ایسا کام کیا میں نہیں مانتا چونکہ علی تو علی ہے میں نہیں مانتا حضرت امیر موابی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کیوں وہ نبی کا صحابی ہے نہیں ہے ایسی یہ سب کا انجہ ہے ایک صفحہ پڑھتے ہو دوسرا بھی پڑھ کے سنانا اور جب سنائے گا تو تیرے موہ پہ خود بجھ جائے گا اور پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ اس میں تو صرف فتنہ ہے اگر حق ہے تو یا رب کے قرآن میں ہے یا مصطفیٰ کے فرمان میں ہے اب آس سمجھ آگی آپ حضرت کو میں نے آپ کو صرف تاریخ کا ایک ذرہ بتایا کہ یار یہاں تک اندھیر نگری ہوتی ہے آپ مربانی فرمائیں قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں اب آجائیے اگلی بات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور احلِ بیعت کا جب بھی ذکر ہو یا قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو پھر آپ صحیح ٹریک پر چڑھیں گے ورنہ کبھی صحیح ٹریک پر چڑھ سکتے نہیں اب آجائیے ذرا قرآن پڑھتے ہیں صحابہ اور احلِ بیعت کے بارے میں بہت سارے مقامات ہیں لیکن ایک میں نے منتخب کیا حضرت شاہ صاحب کے کہنے پر توجہ ہو تو اس کا ترجمہ کروں فرنسیٹوں والوں کا زیادہ حق بنتا ہے چپ شاہ بن کے نہیں بیٹھنا اور آپ کو بتا ہے ہم چپ شاہوں کو نہیں مانتے شاہ صاحب انہوں پوچھ لو اسیونہ شاہ انہوں ماننے جڑا نیزیاں تھے چڑھ کے بھی بول دے رہے جاتا ہے ٹھیک ہے اپنا حصہ ملاتے چلے آئیے بولنے والا اللہ رب العزت نے فرمایا واللذینا معاہو فرمایا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ معاہو کی جو ضمیر ہے نا یہ نبی پاک کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی جو محبوب پاک کے ساتھ ہیں پیچھے لفظ محمد الرسول اللہ یہاں یہ لفظ موجود ہیں آگے کیا فرمایا واللذینا معاہو یہ جو ہمارے رسول ہیں نا جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان کے جو ساتھ ہیں اب یہ صحابہ ہوں یا اہلِ بیت ہوں یہاں نام نہیں لیا فرمایا جو ساتھ ہیں اب یہاں پر سنیئے سنیئے میں آپ کو نا ایک مثال سے بات سمجھاؤں لوگ نا کمپیٹیشن کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں لیکن ایک طرف کا ایک طرف کا فصلہ پتہ کہاں خراب ہوتا ہے سن لیجی آج اترا کہتے ہیں نی ساتھ سے ابھی نہیں ہیں صرف اہلِ بیت ہے اور دوسرے کہتے ہیں ساتھ اہلِ بیت ہے ساتھ بھی نہیں میں نے کہا بولو کیسے کہتا دیکھو اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آلِ محمد نماز میں درود ہے میں نے کہا بلکل ہے تو کہتا ہے وہاں پر آلِ محمد تو ہے اصحابِ محمد تو ہے ہی نہیں تو آل ساتھ ہے نا سیابی تو نہیں ہے نا مقابلہ شروع ہو گیا نا میں نے کہا جناب تیری مثال اس کانے کی طرح ہے جو بزار میں جائے نا اور اسے مالک پوچھے ہاں بھئی بزار کھل ہے کہیں جو ایک پاس سے دیا دکانہ کھل یا دوئے پاس یا باندھنے میں نے کہا کی ہویا ہے اس نے دوسرا بندہ بیجا انہیں آیا کہا یہ کھل یا نہیں یہ باندھنے انہیں آیا کہا نہیں یار انہیں کوئی سخاوت شاور کا سیانہ بندہ کھلیا انہیں آیا کہا یارِ بزار تا پورا کھلا تھی نا روڑا کی اور غور کیتا تا ایک سجیہک تو کانہ سی تا ایک خبی تو کانہ سی اس کو یہ نظر آئے یہ نہیں آئے اس کو یہ آئے یہ نہیں آئے اور بھائی جان میں نے کہا وہ جو صحابہ کو پکڑتی ہو اور احبیت چھوڑتی ہو تم بھی کانے ہو اور جو احلِ بیت کو پکڑتی ہو صحابہ چھوڑتی ہو تم بھی کانے ہو تو کہتا پھر دکھا صحابہ بھی ساتھ ہوں اور احلِ بیت بھی ساتھ ہو میں نے کہا آنکھیں کھول اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد میں آل ساتھ ہے مصطفیٰ کے روزے میں ابو بکر بھی ساتھ ہے عمر بھی ساتھ ہے یہ سمجھ آئی ہے عواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی کنجوسوں والی نہیں جزاک اللہ بھئی جزاک اللہ بھئی بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی ذرا ایک بری سبحان اللہ فرماؤ کہیں آجے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ کوئی نہیں آکھے آ بول لیجیے ذرا پیار کے ساتھ جزاک اللہ جزاک اللہ اب ذرا یہ بات سنی آپ اگرات نے سمجھ آئی ہے بولو تے صحیح نہ فرانسی ٹھانڑے بھائی جانے اس بات کو سمجھئے گا آل بھی ساتھ ہے اور اصحاب بھی ساتھ ہیں اچھا یہ کئی ایک باتیں بنا کے پھرتے ہیں اور قوم کا دماغ خراب کرتے ہیں اب نماز میں آل ساتھ ہے حالانکہ وعلیہ عباد اللہ حصالحین میں سیابی بھی ہیں یہ میں آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں لیکن یہ اشارہ صرف اس لیے دیا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر روزے میں کون ساتھ ہیں جی اصحاب ساتھ ہیں تو میں نے کہا میرے نبی پہ صدقے جاؤں پتا تھا نا لوگ کھینچ کے دکان چلانے چاہیں کہ تو فرمایا ہم آل کو ایسے ساتھ رکھیں گے قیامت تک یہ بھی جدہ نہیں اور اصحاب کو ایسے ساتھ رکھیں گے ایک اور مقابلہ سن لیجیے تاکہ آپ کا عقیدہ مزید واضح ہو جائے ادھر دیکھئے فرانس سیٹوں والے طرح بس اوقات پڑا کیا کہتے ہیں اوہ سمر صاحب چلو ٹھیک ہے ایسے ساتھ رکھیں گا ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا یار ہے آل تو نبی پاک کے کندوں پہ کھیلی ہے سوال سکتے ہیں سبان اللہ آل تو نبی پاک کے کندوں پہ کھیلی ہے تو میں نے کہا اس جملے کا لطف لینا ہے آپ نے میں نے کہا کبھی کسی سنی نے انکار کیا ہے سنی تو بیان کرتا ہے سنی تو سینہ تنگ کرتا ہی نہیں آئی آر ہے یہ تو پھر یہ ہمیں بتانے کا کیا مطلب ہے کہتا ہے یہ ہمیں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آل کی شاند زیادہ چکے نبی کے کندوں پہ بیٹھے ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا یار اگر اجازت دیں میں چکے حضرت تیتار کا مرید ہوں تو میں سیدھی سیدھی بات کرنے کا آتی ہوں میں ایک اجازت دیں تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے میں نے کہا آپ ہی کانک بند کیوں کرتے ہیں اہ لے دونے کھل جانے کہ میں آکے پھر تینوں نبی نے موڑیاں آلتے نظر آئیے کہ نبی خود جدو ابو بکر دے موڑیاں کے بیٹھا ہے جس کے ہاتھ ہیں اٹھا سکتا ہے یہ سر میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اوہ خدا کے بندو تمہیں ہو کیا گیا ہے ایک چیز دیکھتے دوسری چیز جو میں نہیں دیکھتے کہا رہا ہاں یار یہ تو میری نظر میں اب آگیا ہے آگئی یہ سمجھ پہ گئی یہ ٹھنڈ ٹھیک ہے اچھا اگر یہ بھی سمجھ آگئی نا تو میں نے کہا ایک اور بات وہ بھی سن لیجیے کہہ چاہے یار سمر صاحب یہ بات بھی ٹھیک ہے نبی پاک کے کندوں پہ جو آئے وہ بھی معتبر ہے اور محترم ہے اور نبی جن کے کندوں پہ آئے وہ بھی معتبر ہے اور محترم ہے اب ایک بات اور سن لیجیے یہ بنیاد مضبوط کر رہا ہوں پھر اگلی بات کھولتا ہوں آپ کے سامنے کہتے ہیں دیکھو نا یار علی جیسا مقدر کسی کا نہیں ہے میں نے کہا یار مانتے ہم بھی قسم خدا کی جائیں ہیں لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے پاندھ کے نبی کے گھر گیا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر تشریف لے کے گئے اے کوئی چھوٹی گال ہے کہ نبی پاک دی بیٹی حضرت علی دے کہا رہا ہے ایندی کسے نشان ہو سکتی ہے میں کہا نہیں لیکن میں نے کہا پھر وہی بات ابھی تیری آنکھویں میں نے سیٹ کی تو پھر اپنا ذاویہ بدل گیا کہندہ کدہ میں آکھے آپ اگر مولا علی ایک مرتبہ گئے وہ نظر آئے عثمانِ گھنی تو دو مرتبہ گئے تھے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرت کو کیا کرتے ہو خدا کے بند ہو کیوں نہیں آنکھیں کھولتے ہو اور میں یہاں پر حضرت علماء کی توجہ چالوں مرکزی ملاد کمیٹی کے رکنمی بیٹھے ہیں ذمہ دار شخصیات یہاں بیٹھی ہیں سید بادشاہ علماء ناد خان سارے بیٹھے ہیں یہ ویڈیو دیکھو چار کیمرے لگے اب پانچ با اس کے ہاتھ میں ہیں ادھر دیکھو میری طرف ادھر میرے الوے کو میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی چار بیٹیاں آپ کی آواز کمزوروں والی میں نہیں سنوں گا کتنی بیٹیاں ہیں دونوں آتا ایسے کر کے بتاؤ مجھے چار بیٹیاں اور اگلی بات بھی سننا اگر کوئی بندہ یہ کہتا کہ میں نہیں مانتا میں نے کہا تیرے لیے میرے دو جوابیں اور آن ریکارڈ ہیں پہلی بات اگر تُو نبی کے بیٹیوں کو نہیں مانتا میں تجھے بندہ ہی نہیں مانتا یا بھاگ جا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے اور دوسری بات یہ میں پوری ذمہ داری اور ہوش و آواز سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ کہتا کہ میں نبی پاکی چار بیٹیاں نہیں مانتا یا ایک کو مانتا ہوں میں نے کہا بیٹے چرت کر مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو اور تُو بتا تیرا مسلک کیا ہے تُو دیوبندی ہے وابیہ سننی ہے شیعہ ہے اپنا مسلک بتا اگر تیرے مسلک دیا کتابہ چو میں تیرے ننگا نہ کرا تو میں نواتاری نہ کی جا تیرے لیے چھٹی ہے اور یہ فیصل آباد شہر میں بیٹھ کے میں بات کر رہا میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے میں اپنے مسلک کی نوکری دے رہا ہوں میں اپنے مسلک کی نوکری دے رہا ہوں کوئی بندہ جس میں چڑھ رہا تھو وہ یہاں مجمع میں کھڑا ہو جائے نام بتایا آپنا اور اپنا مسلک بتایا میں جی تیرے مسلک میں بولاں گا بھی نہیں چیسی صاحب میں بولاں گا بھی نہیں میں تیرے یہ کتابہ کھول کے یہ حصولیں کافی تیروں کافی نہ ہوگی پائی جانا ہے اور نیر نہ کرو اور نیر نہ کرو اس ملک میں امن رہنے تو جب کوئی نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کرے گا تو کیا تمہیں کوئی بھولوں کے ہار تو نہیں ڈالے گا آگے سے جواب تو آئے گا نا اور میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں اے جیڑا عمران خان ہے نا جیل دے ویچے آج کل ویسے تھے رباب خادم دی اب بعد دعا ما لے گئے یہاں جیل کوئی مننے تھے نہ مننے بکھری گال ہے لیکن جو مجھے حقیقت نظر آتی ہے میں بیان کرتا ہوں دوسری بات ایک پرچہ الیکشن کمیشن دے ویچ یہ بھی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس کو یہ نہیں مانتا اچھا یہ کیا ہے نہیں ہے اللہ بہتر جاند ہے انویسٹیکیشن پاکستان دی تو اٹھے سامنے ہے وہ جو نہیں فرما رہے ہیں آپ ادرات اے تو قیامت روئی گلنا کھلنی جانے بھی ساتھ کی یہ تو چھوٹ کی یہ اے تھے تو باش ہو یقین اللہ تے کرو ساپ کا چیف جس سے ساپ سیندھ جاندے نے کمرے جو شراب دی بوتل پھڑ دینے اوہ لبارٹری جاندی ہے تو شہد بان جاندی ایڈا خوش نصیب ملک جی بولے آجے نہ کتے کسون نہ لبے آہو سمجھا رہی ہے برحل میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں میں نے اشارہ دینا تھا یہاں تو ایسے کام بدلتے ہیں بابا اللہ میرے ملک پر فضل کی نگاہ فرما میرے ملک کو امن اطا فرما دے اب آئیے درہ جو میں بات سمجھانے لگا ہوں اس کو سمجھئے گا یہاں کی انویسٹیکیشن آپ کے سامنے اللہ کا بہت ساری افسر ہوں گے جو اچھی کرتے ہوں گے اللہ ان کو اور برکتیں اطا فرمائے لیکن اچھے بلدوں کو عموماً چلنے نہیں دیا جاتا یہاں پر بڑا عجیب نظام ہے لیکن ہوگا صحیح ہوگا انشاءاللہ ہو جائے گا اب یہاں پر جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا تھا وہ یہ ہے عمران خاندہ اتیک پر چاہ کے لئے اقتیت انو ماندہ نہیں لہٰذا اس کو نا اہل کیا جائے اچھا میں نے نا جب اس کیس کو دیکھا اور میرے سامنے آیا یقین اللہ دکھر میں نے کوئی گال سمجھ آئیے اور نہ میں اس سے زور لانا ہے نہ میں نے لوڑے اس گال دے بچے اپنا ہی بڑا زور ہے میں یہاں کیا ہونے جوش آ جانا ہے میں یہاں کیا آئے سونے اور میں نے ایک گال سمجھ آ گئی ہے چودہ سو سال گزر گئے پر غیرہ تعلیم دا کنونے وے اور اب میں چاہوں گا آپ سینے کا دور لگائیں اب میں کہا جڑا اپنی تی دا منکر ہوئے اگر وہ نہ اہل ہے تو جڑا محمد یا تھی یہاں دا منکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عقیدہ اہل سن علماء حق اہل سن تاجدار ختم نبو ہر صحابی نبی بات سمجھا رہی ہے آپ اگرات کو اس جملے کا لطف آپ نے خود لینا ہے یار جو اپنی بیٹی کا منکر ہو وہ تو نا اہل ہے اور جو زہرہ کی بہنوں کا منکر ہے وہ کیا ہے کہا وہ بھی نا اہل ہے میں کہا مان جاؤ پھر نا اہل ہیں بس میں نے مسئلہ سمجھا دیا لیکن واپس پلٹنا نبی پاک علیہ السلام حضرت مولا علی کے نکاح میں سیدہ پاک آئیں یہ تو یاد ہے نبی کی باقی تین بیٹیاں ان کے بارے میں بتانا آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے زینب ادھر دیکھنا ہم نے کبھی غور نہیں فرمایا یقین اللہ تک کرو زینب کا معنی زین کا معنی ہوتا ہے مت ادھا ڈکہ ٹیم یار ایڈا بہتا ہویا نہیں جیڈا تسی مسئلہ سکیتی بیٹھ لیو ایڈا ٹیم اڈی ہویا نہیں یہ سیالوی صاحب ہمارے ٹوپے کی ایک بہترین آواز ہیں خانی کی دنیا میں تو اس بات کو درہ سمجھیے بھائی جان سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے زینب زین کا معنی مت تھی دا ٹکہ اب ابے کو کہتے ہیں زین اب ابے دے مت تھی دا ٹکہ آئے ہو سنیو ہن سواد آیا ہے نبی پاک کو اپنی بیٹی اتنی پسند تھی اور یہ ویسے بھی میرے نبی نے فرمایا ہے سن لو فرما جس عورت کی شادی ہو اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس عورت کو اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی عطا کر دے فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے دعا کیا کرو پہلی بیٹی پیدا ہو یہ برکت کی علامت ہے لیکن میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں دوست ادھر فیصل آباد کے ہی ہیں انہوں نے مجھے بتلایا سفر صاحب حالات پتہ کتے پہنچ گئے ہیں میں نے کہا کیا ہوا ہے کہہ رہے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہ ہمارا سر پھوڑنے تک آ جاتے ہیں جلدی منڈا دے ہو اسی پانگ دینی ہے داتی نے بیکھنا ہے پھو پھیانے بیکھنا ہے کہندہ ہے ساڑھے حالانکہ ٹریٹمنٹ کے طور پر کچھ گھنٹے ضروری ہوتے ہیں کہ ہم نگے داست کریں اس کی یہ ضروری ہوتے ہیں یہ تو الائٹ قریب ہے آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا لیکن کہتے ہیں ساڑھا سیر پار منڈا جم پہ آئے کہ یہ کڑیوں ہوئے اس ڈاکٹر نے مجھے یہ کئی سال پہلے بتایا تھا کہندہ ہے جی سانو بندہ لبنا پہندہ ہے کڑی ہے اس نے کہا چند خوش نصیب ہوتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو وہ بھولے جی سماتے خوشی سے کہ یار بیٹی پیدا ہوئی ہے سبحان اللہ اللہ کی رحمت آئی ہے اور میں یہاں لگے آتوں دو تین پیغام کی باتیں کر دوں یقین کرو مجھے سولہ سال ہے دین پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے سولہ سالوں میں ایک حدیث میں نے بیٹوں کی فدیلت پر نہیں پڑی اگر کسی نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے میرا مطالعہ بہت کم ہے جتنا میں نے کیا ہے اس میں مجھے نہیں نظر آئی ٹھیک ہے رہ گئی بات بیٹیوں کی میرے نبی نے ایسی ایسی باتیں رشاد فرمائیں آپ کو میں سیاستہ سے قدیس سناتا ہوں میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ دو بیٹیاں دے تین دے چار دے یعنی ایک سے لے کر جتنی بھی ہو جائیں فرمایا وہ اس بیٹی کو تربیت کر کے شادی کر دے فرمایا قیامت والے دن یہ میں نے بیٹیوں کی بارے میں پڑا ہے بیٹوں کے بارے میں میں نے ایسی بات نہیں پڑی ہاں اشارتاً حضور نے ضرور فرمایا بیٹوں کے بارے میں نام لے کر اشارتاً اور وہ کیسے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا قیامت والے دن کئی بندی آئیں گے جن کے ساتھ نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی حالانکہ جب وہ مرے ہوں گے تو ان کے ساتھ گناہ ہوں گے تو وہ پوچھے گا فَيَقُولُوا اَنَّا لِيْحَادَ باری طالعہ یہ میرے لیے نیکیاں کیسے بن گئیں اللہ فرمایا گا بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ اللَّهَا یہ تیرے بیٹے تھے جو تیرے لیے دعا کرتے رہے میں نے تیرے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیا یہ اشارہ ضرور ہے پر نام لے کر بیٹیوں کی فضیلت میرے نبی نے رشاد فرمائی ایک حدیث اور سنا دوں آپ پدرات کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا لوگوں بیٹیوں کی قدر کرنا کیوں فرما تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے اب میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نبی بیٹی والا ہے فرما بیٹیوں بس اشارہ سمجھا کریں بیٹیوں والا ہے اس باستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹیوں کا انکار کوئی نہ کرے پہلی بیٹی تھی زینب ان کا نکاح ہوا حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ اور یہ بدر کون تھے یہ حضرت سیدہ ختیجہ کی بہن کے بیٹے تھے ماسید ابترسن حضرت سیدہ زینب دے جنہ دنال آبدہ نکاح ہویا ہے اور انہوں نے جنگ بدر کے بعد کلمہ پڑھا تھا اور یہ حضرت سیدہ زینب یہ سب سے بڑی بہن تھی انہوں نے حضرت رکیہ وآمہ کلسنبہ سیدہ زہرہ سب کو سنبھالا ہوا ہے سب کو کھلایا ہوا ہے سمجھا رہی ہے ہاں ہاں بڑی بہنوں کی بھی قدر کرو جب بڑی بہنوں کا انکار کرنے ہو سیدہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا ظالموں اب یہی تو بات ہے لوگ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں میں نے کہا امام حسن امام حسین کا بڑا بھائی ہے اور آلہ حضرت نے فتاور دیا کہ دسمی جلد کے اندر لکھا ہے فرمایا امام حسن یہ امام حسین سے افضل ہیں موڑنا سبان اللہ کیا ہے ساڑھی قومتہ بیزان ہی پتہ نہیں کی بڑی ہویا ہے فرمایا افضل ہے کیوں فرمایا ایک تو حسین سے بڑے ہیں اور دوسرا نبی کی بارکاہ میں بھی زیادہ عرصہ گزارا ہوا ہے اور تیسری دلیل کیا ہے نبی پاک نے فرما فرمایا اللہ نے حسن مجھے دیا ہے حسین علی کو دیا وہ الگ بات ہے کہ قدیس میں یہ بھی فرمایا حسین منی وانا من حسین فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور یہ بات حضرت علی کے بارے میں بھی ہے یہ امام حسن کے بارے میں بھی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساری باتیں آپ ساری دیکھے کریں تو اب چھوٹے بھائی کا ذکر ہوتا ہے حضرت امام حسین کا تو بڑے بھائی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا حضرت امام حسین تو دس محرم کو شہید ہوئے تھے توجہ ہے نا فرانسیٹوں والوں کی سارے بھائی حضرت امام حسن کس دل شہید ہوئے تھے یہ حالات ہے زیادہ زیادہ دس بندے یا گیارہ نکلیں گے جن کو پتا باکی کو نہیں پتا کیوں نہیں پتا دو کول ہیں دو کول ہیں صرف اٹھائیس نہیں یا اٹھائیس سفر ہے یا پانچ ربیو لبل آل سنت کی کتابوں میں پانچ ربیو لبل ہیں یہ حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں آپ پر رسمی لوگاں جنہ جو کی طونت مگر لگ گئے سننی تو کس دا نہیں سارے تیرے نے سب کا ذکر انصاف کے ساتھ کرو تو پھر آپ کو برکت ملے گی تو بات دور نہ چلی جائے نبی پاک کی دوسری دو بیٹیاں سیدہ روخیہ ومہ کلزن یکے بات دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں ابو الاسبین ربی وہ بھی داماد حضرت عثمان وہ بھی داماد حضرت مولا علی کے گھر میں سیدہ پاک یہ بھی داماد تو میں نے کہا علی دے سیرے نظر آئے نہیں تو عثمان نے کہا نہیں دے سیرے کے نظر آئے نہیں ابو الاسبین ربی کے سیرے کون بتائے گا غلط بات ہے نا کیوں غلط بات کرتے ہو سننی غلط کر نہیں سکتا اب سمجھ آئی لیکن رکھیے بھائی یہ ہے ایک طرف آپ کو تھوڑا اس سے اگلی بات نہ بتاؤں چلو گھونڈ لاک جاندہ پتا ہے ایسا جی کبھی دیکھے جینا نام بولے انواں کی پر گال بولنہ علی سی مولانا صاحب نے توجہ بھی دلائی سی میں سٹیج مالوں کی توجہ چاہ لیتا ہوں آپ مجھے بتائیں جو سیرے باندھ کے نبی کے گھر آئیں ان کا مقام ہے نا ہے نا تے نبی خود سیرے باندھ کے جنادے کار جاوے آواز سمجھ آئیے آپ اگرات کو اوئے اللہ کے بندے یہ ہے سنیت جو نبی کے گھر میں سیرے باندھ کے آئیں قسم خدا کی ہم ان کی بھی شانے بیان کرتے ہیں اور نبی سیرے باندھ کے جب ابو بکر کے گھر جائے حضرت امہ ایسا سے نکاح کرے ہم اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور جب سیرے باندھ کے حضرت اے فروع کی آزم کے گھر جائے اور حضرت افسا سے نکاح کرے یہ بھی بیان کرو اور اگلے جملے پر پکہ سننی بول سکتا ہے کمزور نہیں اور نبی پاک نے تو حضرت ابو سفیان کی بیٹی امہ حبیبہ سے بھی نکاح کی جا ہوا ہے اور سنا سنو اس کی وضاہ سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا گوھر سے سنیے گا نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایک قرض علمبال شریف کے اندر علی المتقی الحندی نے حدیث کو لکھا ہے اور یہ مختلف یہ روایت ہے اور سیدی آلہ حضرت نے فتا و رفیجہ سنی میں لکھا ہے اگر آپ ٹھکے نہیں تو غور کرنا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا ہے کیا عزاز دیا کیا لطف لینا فرمایا جن کو میں رشتہ دوں گا وہ بھی جنتی ہیں اور جن سے میں لوں گا وہ بھی جنتی ہیں بس اللہ اللہ تخیر صلی اللہ نبی نے جن کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی اور جن سے لیا وہ بھی اور یہ حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عبو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت عمیر معاویہ کی سکی بہن ہے کہ میں کہہ تو مجھے تائم پاک کی جاننا ہے اونا کل رشتہ لے کے نبی نے جنتی بنا چھڑی ہویا ہے